یہ حکومت ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے یہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے یہ ڈیفولٹ کرنے والی ہے انہوں نے تو شروع آتا ہی شروع دن سے ہی کہا ہے کہ بیگرز کارڈ کی چودر یہ ہمیں کہتے تھے سیلیکٹیڈ اور ایمپورٹڈ میں جی بہت ہی پریشان ہے ہم لوگ سارے کیونکہ عوام پریشان ہے یہ حکومت ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے یہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے یہ ڈیفولٹ کرنے والی ہے کیونکہ ان سے یہ بہت توپ بن کے آئے تھے میشت کو کہتے تھے ہم کنٹرول کریں گے ان سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو نا اہل ہم تھے کہ یہ ہے جس نے کہ ڈالر دو سو کا کر دیا اس سے بھی زیادہ ہو گیا وہ جہاں پہ کہ پیٹرول ایک ہفتے میں ساٹھ روپے بڑھا جہاں پہ آٹا بڑھ گیا گھی بڑھ گیا چاول بڑھ گئے ہر چیز بڑھ گئی اور بجلی چود ناپید ہے اتنی ہمارے زمانے میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی یہ آتے ہی ایسی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ بچے بلگ رہی ہیں بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوں کس وقت پڑھیں ہر طرف اندھیرہ ہے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں خورم دستگیر صاحب کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو کس کا بھی آنے درست ہوگا دستگیر کسی اور دنیا میں رہتے ہیں جی وہ رہتے ہیں کہیں اپنی آیاشی کسی محل میں رہتے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ان کے لیے نہیں ہو رہی آپ غریب عوام سے پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے آپ مجھ سے پوچھیں لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے چھے دفعہ دن میں بجلی جاتی ہے ہمارے گھر اور میں ایف ٹین میں رہتی ہوں اور یہ پوشش علاقہ ہے چھے دفعہ جاتی ہے تو اب یہ ہم پریشان ہیں عوام پریشان ہیں ہم کیا کریں کس طرف جائیں جو یہ مقصد ہے یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں اس کو پری پول رگنگ کہتے ہیں یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں ہر دفعہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹرلسٹر میں تبدیلیاں کریں ایک جہاں پہ میرا ووٹ یہاں ہے تو اس کو گجرہ والے میں ڈال دیں گے بغیر پوچھیں یہ اس طرح کی کرتے ہیں اور ہمارے میرے سٹریٹ میں آپ یقین کریں اس وقت چھوٹی سی سٹریٹ میں چار لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا ووٹ کھا ہے ہم لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں ابھی ہم یہ پھر سے مہم شروع کرنے والے ہیں کہ اپنا ووٹ کا اندراج دیکھیں کہاں پہ ہے کیونکہ انہوں نے تو رات و رات بدل دینا ہے تو اس لیے ہم ایک میمبرشپ بھی شروع کرنے لگے ہیں ہم یہ بھی لوگوں کو اہگاہی دینے لگے ہیں اویرنس کے لیے کہ ایٹھ سری ڈبل زیرو پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ووٹ کہاں ریجسٹرڈ ہے جہاں ریجسٹرڈ ہے وہاں ہی جا کے آپ دیکھیں پتا کریں اگر غلط ہے تو الیکشن کمیشن میں جا کے اس کو چینج کروائیں یہ بہت ضرورت ہے اس الیکشن سے پہلے لیکن اگر الیکشن کمیشن ہی انوالو ہے اس سچویشن میں تو وہ کیوں سنے گا کسی کی اس حق تک انوالو نہیں ہو سکتا آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے تو یہ اس حق تک کوئی بھی انوالو نہیں ہو سکتا کہ آپ بلائنڈلی تو نہیں کرسکتے ایسے تو نہیں ہیں الیکشن کمیشن اتنا بھی نہیں ہے ان کی طرف کا مگر یہ کہ جو بھی کچھ ہے لوگوں کو خود اپنا دیکھنا چاہیے کہ ان کا ووٹ کہاں ہے خود اپنا جا کے اپنے محافظ خود بنے بچ لوگ اپنے کیونکہ کہاں تک عوام کرے گی کہاں تک پی ٹی آئی کرے گی ان کے لیے ہم کیمپس لگائیں گے اس میں آپ ضرور آئیں آپ آ کے دیکھیں ہم آگاہی دیں گے اور سب سے بڑھ کے یہ ہمیں کہتے تھے سیلیکٹیڈ اور امپورٹڈ ہم ان کو کہہ رہی ہیں یہ ہمیں ناہل کہتے تھے اس سے زیادہ ناہل ہوگی حکومت کوئی کہ ڈالر فوراں بڑھ گیا دو سو سے ٹچ کر گیا اس سے زیادہ ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں پیٹرول کا بم گرا دیا انہوں نے تو ہر طرح کی بم گرا رہے ہیں انگرہ بہت زیادہ بمیں آگے دیکھیں پتہ نہیں کس کیس طرح کی بم گریں گے جیو کی ایک کلپنگ چل رہی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہوای اڈے دینے کے معایدے بھباد چیت ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ یہ رضا مندی بھی زائر کر دی جائے پاکستان کی طرف سے آپ اس طرح سے کیا کہنا چاہیں گی آپ دیکھیں جی ہمارے لیڈر نے کیا کہا تھا کہا تھا تو انہوں نے تو شروع آتا ہی شروع دن سے ہی کہا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزر تو یہ اپنے آپ کو کیا ہی بیگرز رہی ہیں تو آگے کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لیکن پاکستان کے لیے مشکلات ہیں پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں اور ان کا اگر خیال ہے کہ یہ دینے سے مشکلات کم ہو جائیں گی تو ان کی غلط فہمی ہے آپ کسی کے آگے لیڈ جائیں گے تو وہ تو آپ کو ٹیمپل کر دے گا وہ آپ کے اوپر رگڑ کے گزر جائے گا آپ کو تو ایسے تو نہیں ہوتا آپ اپنے خودداری کے ساتھ اپنے باؤں پہ کھڑے ہو پھر دیکھیں آپ کو دوسرے رسپیکٹ کریں گے جی کیا کہنا چاہیں گی ان نوجوانوں کے لیے جو خان صاحب کے یہاں مارچ کی کال پہ آئے تھے اور پھر خان صاحب نے جو جلسہ کینسل کر دیا دھرنا کینسل کر دیا اور وہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے بے شک خان صاحب نے کوئی سٹریٹیجی سوچی تھی کہ ان کی سیفٹی ہو لیکن کچھ نہ کچھ اندر ان کے دل میں خفقی ہے کہ ہم نے خان کا ساتھ دینا تھا تو خان نے کیوں وہ آپسی کا رستہ اختیار کیا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ورکرز کی میں بہت شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کی جو آئے ان خواتین کی جو اپنے ساتھ بچے لے کے آئیں جو صبح سے رات تک یہاں بیٹھی رہیں خان کا انظار کرتی رہیں اور وہ دوسرے دن صبح کو پہنچے ہیں یہاں پہ نو بجے تو آفرین ہے ان پہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آئیں سب سے زیادہ مشکل عورتوں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور پھر اگر وہ پولیٹکس میں آئیں ہیں تو انہوں نے بڑ چڑھ کے اس پہ حصہ لے کے دکھانا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں تو اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے وہ اپنے میاں سے اجازت لے کے آتی ہیں میاں لوگوں کے ساتھ بھی آئیں ہیں پوری پوری فیملیز آئیں ہیں تو ڈسپوائنٹمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ شیلنگ ہم نے صبح سے شام تک شیلنگ آئی ہے میرے تو ساتھ آکے شیل گرائے تو مجھے تو پتا ہے کہ وہ کیا حالت ہوتی ہے میں اتنا سانس لیا جاتا ہے ان آنکھیں کھلتی ہیں تو بہت میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کی مگر اب پھر ہم خان کی کال کا انظار کریں گے جو وہ کال دیں گے مجھ کے مطابق جائیں گے لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ خان نے کال کی تو آپ پہلے سے زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ آپ رانہ سناولہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا تو ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوگا جس نے کہ جس نے کہ موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو مار دیا بے دردی سے قتل کیا ان کو زیادہ تر اس میں عورتیں تھی حاملہ عورتیں بھی تھی ان کو تو کچھ نہیں ہوا گلو بٹ نے ان کے آکے موہ میں گولیاں ماری گلو بٹ نے آکے ان کی گاریاں توڑ دی ان کا تحس نیس کر دیا نظام سارا تو آپ ان سے کیا ایک سپیٹ کرتے ہیں یہی کچھ انہوں نے ابھی کیا ہے دوہزار چودہ کے دھرنے میں جب یہ چیلنگ ہوئی تھی تو ہمیں گاڑی میں بیٹھ کے نو لوگ تھے اس گاڑی میں ایک ڈالا تھا ہم نکل رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اوہو وہ پولیس کڑی ہے ہم یہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک زخمی عورت بھی تھی وہی پولیس جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے ہمیں ڈنڈے برسا دیے اسی طرح جیسے یاسمین راشد کی گاڑی پہ برسائیں ہیں انہوں نے تو میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ تو جو نارزی جرمنی تھا نا یہ اس پہ فالو کر رہے ہیں اس سے بھی بڑھ گئے ہیں آگے خان صاحب کے گورنمنٹ جب یہاں یہ لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہتے تو بڑا ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو کبھی نہیں روکا یہ پانچ دفعہ آئیں دس دفعہ آئیں ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تو برداشت ہی نہیں ہے کہ ان کے آگے کوئی آئے ڈکٹیٹرشپ ہے نا ڈیموکرسی تو ہے نہیں ڈیموکرسی میں آپ کو ہر طرح کا حق ہوتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا پیسفل ایک جگہ سے دوسرے کا جانے کا آپ کو حق ہے بولنے کا فیڈم او ایکسپریشن ان سپیچ ہے ان کو تو ان جیسوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ڈکٹیٹرز ہیں یہ ہٹلر کو فالو کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں گے کہ پھر آگے اللہ نہ کرے کہ ملک کا نظام جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اسی لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فریش الیکشنز ہوں الیکشنز ہوں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھا ایک لاسٹ کوئسٹن آپ سے یہ جو صحافیوں نے جن صحافیوں نے خان صاحب کے حق میں کچھ بیانات دیئے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل کر دی گئی ہے عمران ریاض خان صاحب کے اوپر جیسے کہ وہ ایف آی آر وغیرہ بھی کار دی گئی اب ان کو لائف سریٹ ہے انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ ان کو گولی مار دی جائے گی اور جو کاتل ہیں وہ بلوچستان سے لائے جائیں گے تو اس قسم کی سیچوئیشنز دیکھ کے تو صحافی برادری میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے جو حق پر بولنا بھی چاہتے ہیں لیکن خوف خوف احراز بھی ہوتا ہے تو ایسے سیچوئیشن میں کیا سٹریٹیجی اپنا رہی ہے پی ٹی آئی اپنے صحافیوں کو پروٹیک کرنے کے لئے دیکھیں ہم نے ان کے خلاف انہوں نے بیلز بھی لے لی ہیں تو ابھی تک تو وہ سیف ہیں مگر ان کو خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے کیونکہ ان کو برداشت ہی نہیں کہ ان کے آگے کوئی بولے تو وہ جو صحافی ہیں ہم ان کو تحفظ دیں گے اور آپ نے دیکھا اے آر وائی کو انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا تھا بند کر دیا تھا مگر ہمارے ہم نے شور مچایا خان صاحب نے کال دی انہوں نے ان کو کھولنا پڑا تو ساری دنیا جب سارے لوگ جب کھڑے ہو جائیں گے احتجاج کریں گے تو ان کو گی بن کرنا پڑتا ہے ہمیشہ پبلک اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی ہڑا نہیں سکتا